مقتول کو کیوں قتل کیا گیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں کر ہوگا فرمایا حرج اور قتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے دوستوں پوری دنیا کے علاوہ خاص کر پاکستان میں آج ہم اپنی آنکھوں سے اپنے اڑ گرد اپنے شہروں میں اس پیشنگوئی کو جس طرح پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں یہ انسانیت کی تاریخ کا ایک شرمناک باپ ہے نہ تو قاتل کو معلوم ہے کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور نہ مقتول کو معلوم ہے کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ لسانی سیاسی قومیت اور مذہب کی بنیاد پر ہو رہا ہے قرب قیامت کی نشانیوں میں قتل و غارت کے بھڑ جانے کی خبر پسٹلے صحیفوں میں بھی موجود ہے انجیل متی کے آخری باپ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں سے دنیا کے آخری زمانے کے بارے میں مختلف واقعات کا ذکر کرتے ہیں انجیل متی کی آیت نمبر نو کا ترجمہ ہے کہ پھر وہ لوگ تمہیں برباد ہونے کیلئے لوگوں کے حوالے کر دیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے اور تمام اقوام تم سے میرے نام کی وجہ سے نفرت کریں گے صحیح احدیث میں قتل و غارتگیری کے عام ہونے کی پیشنگوئی بار بار کی گئی ہے صرف امریکہ پر ہی نظر ڈالیں ایف پی آئی کی ریپورٹ کے مطابق وہاں ہر بائیس منٹ میں ایک آدمی قتل ہوتا ہے ہر چار منٹ میں ایک زنا بالجبر کا واقعہ ہوتا ہے میں واضح کر دوں کہ امریکہ کا تذکرہ ہے چنانچہ یہاں زنا سے مراد صرف وہ واقعہ لیا جاتا ہے جہاں عورت کی مرضی شامل نہ ہو ہر چھپیس سیکنڈ میں ایک ڈاکہ پڑتا ہے گزشتہ تیس سالوں میں قتل اور خودکشی کے واقعات میں بارہ لاکھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں یہ تعداد ان تمام لوگوں کی تعداد سے زیادہ ہے جو امریکی تاریخ میں ہونے والی تمام جنگوں میں شامل تھے اور مارے گئے دوستوں یہ تو تھی امریکہ کے حوالے سے بعد لیکن اگر ہم باقی دنیا پر بھی نظر ڈالیں تو سوچیں کہ بات کہاں تک جا پہنچے گی یہ اندازہ آپ خود ہی لگا لیں لیکن ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر کے ہمیں بہت خوشی ہوگی وہ یہ کہ سلانہ عالمی رپورٹ کے مطابق اب بھی دنیا میں قتل ڈاکے زنا کے واقعات سب سے کم سعودیہ عرب عرب امارات ایران پاکستان بھارت اور اسرائیل جیسے ان ممالک میں ہوتے ہیں جہاں کسی نہ کسی حد تک مذہب اب بھی زندہ ہے خواہ وہ کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو دوستوں مغربی ممالک جہاں سے مذہب کو کون سے پکڑ کر زنگی سے نکال باہر کیا گیا وہاں کے مسائب عداد و شمار کی آئینے میں واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایسے موجزات جو آپ کی وسال کے صدیوں بعد ظاہر ہوئے اور آئندہ بھی جن واقعات کی خبر آپ کو تھی بلا شبہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں اور آئندہ نسلوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور حکانیت کی تازہ ترین مثال ہیں ان میں علامات متوسطہ وہ ہیں جو ظاہر ہو گئی ہیں مگر ابھی انتہا کو نہیں پہنچی اور ان میں روزیں وزدوں اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا یہاں تک کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر ہو جائیں گی مثال کے طور پر کچھ احدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں تو ملحظہ فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاملات نہ اہل لوگوں کے حوالے ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رشم، مینوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے اس کے علاوہ فرمایا کہ خودغرزی اور لالج معاشرے میں عام ہوں گے صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا رشوت، طائف کی شکل اختیار کر لے گی لوگ معمولی قیمت پر اپنا ایمان فروغ کریں گے طلاق، ایک معمولی بات سمجھی جائے گی جنسی بیراہ روی عام ہوگی جب قیامت بپاہ ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول ہوگا مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھار لیں گے دوستوں اگلی اپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے اوپر کون سا اللہ نے عذاب بھیجا وہ کس گناہ میں مبتلا تھے تو جاننے کے لیے اگلی اپیسوڈ کو ضرور دیکھئے دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اپیسوڈ ضرور پسند آئی ہوگی اگلی اپیسوڈ کو بروقت دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ ملتے ہیں